بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا ایک ایسا فیس واش بتانے جا رہی ہوں جس کو دن میں بس ایک بار آپ جب یوز کر لیں گے تو آپ کی سکین کو پر ایک بہت ہی خوبصور سا گلو آئے گا اس فیس واش کو بنانے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اتنے لینا ہے کوکونٹ پاورڈر اگر آپ کے پاس کوکونٹ نہیں ہے تو آپ جو ڈرائیڈ کوکونٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی چیپ پرائس میں مل جاتا ہے اس کو بھی گریٹ کر کے اس کا پاورڈر لے سکتے ہیں اس سے ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ پاورڈر کو ایک بار میں ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا روز وارٹر کو ڈال کی اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور جب یہ نرم پڑ جائے تو پھر آپ نے آپ نے دن میں کسی ٹائم بھی اپنا جب چہرہ دھونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہی مٹیریل آپ نے لے لینا ہے ہاتھ کو پر ڈالنا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی فیس واش لے لینا ہے ادھر چونکہ میں پاؤنس کا فیس واش یوز کرتی ہوں اگر آپ نے چہرے کو پر لگانا ہے جتنا بھی آپ نے قوانٹیٹی لگانی ہے اس کو لگا لیں اور تھوڑا سی قوانٹیٹی اس کی رکھ لیں اور اس کی ایک فومنگ تیار کر لیں اتنا کمال کا ہمارا یہ فیس واش بنیں گا آپ اس کا جب ریزرڈ دیکھیں گے تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اس کو ملتے ملتے اس کی فومنگ تیار کر لیں وہی سپر گلو لانے کے لیے آپ نے اس طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر اس کا مسات کر لینا ہے آپ کے چہرے کے اوپر اتنا خوبصورت گلو آئے گا جو گلو دے کہ آپ یقین بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اچھا آپ اس فیس واش کے اندر کوئی بھی وائٹننگ کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ویٹامن ای کا کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں سکن کے ایک آکارڈنگ آپ اگر جولیوں کو حتم کرنا چاہتے ہیں تو ویٹامن ای کا کیپسول ایڈ کر لیں اگر آپ اپنی سکن کو فیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو وائٹننگ کیپسول ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ یہ والا جو مٹی предлаг円 بنا program اس کو فریج میں رکھ لیں اور جب بھی آپ نے اپنا ہاتھ اور مدونہ ہو سابن کے ساتھ یا پھر فیس واس جو بھی آپ یوز کرتی ہیں تو اس طریقے سے آپ دھولیا کریں تو آپ کے چہرے کو پر بھی ایک گلو آ جائے گا